بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیو سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں سید سلطان بخاری اور میں ہوں شاہستہ شہزاد سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز وزیراعظم کا سیاسی مخالفین کو چیلنج کہتے ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو ایک ہفتہ کنٹینر پر گزار کر دکھائیں جمرود میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمن الیکشن میں کلین بولڈ ہو گئے حکومت کہیں نہیں جانے والی چند ماہ میں مشکل سے نکل آئیں گے حمزہ شہباز گرفتاری سے بچ گئے نیب کی آٹھ رکنی ٹیم کا لاہور موڈل ٹاؤن میں آپوزیشن لیڈر کی رہائشگاہ پر چھاپا آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں مہمان بنانے کی کوشش مذاکرات کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے شہباز شریف کے گھر کے باہر لیگی کارکنوں کا احتجاج نیب اہلکار کے کپڑے پھار دیئے شہباز شریف کو ایک بار پھر نیب کا بلاوہ آ گیا آمدن سے زائد اساسوں سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے نو اپریل کو طلب کر لیا اہلیہ کے نام پر جائدادوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگ لیں حمزہ شہباز کے گھر چھاپے کے دوران کارے سرکار میں مداخلت نیب نے مقدمہ درج کرانے کے لیے مشاورت شروع کر دی تھوست شواہد کی بنا پر گرفتاری کے لیے گئے گارڈز نے گنڈا گردی کی ٹیم کو مارا پیٹا کپڑے پھار دی اور قتل کی دھمکیاں دیں حمزہ شہباز کے گھر چھاپے کے معاملے پر نیب کا اعلامیہ جاری حمزہ شہباز نیب اور حکومت پر برس پڑے کہا عمران خان کو چور ڈاکو ڈھونڈنے ہیں تو اپنی کابینہ میں ڈھونڈیں ہم عدالتوں کا احترام کرنے والے ہیں احتساب سے نہیں بھاگیں گے آج ایسا لگا جیسے ہم دہشتگرد ہیں مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب کانونی کا روائی کرے ڈاکے نہ مارے وزیر اطلاعات فواد چودری کا حمزہ شہباز کو جواب کہا نیب کی کاربائی کانونی تھی حمزہ شہباز لیڈر ہوتے تو گرفتاری دیتے نون لیگ نے ماضی میں سپریم کورٹ اور آج نیب پر حملہ کیا لڑکانا تک مافیا کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں پاکستان کا ایف سولہ تیارہ مار گرانے کے دعوے پر بھارت کی جگہ سائی امریکی جریدے نے بھی موڈی سرکار کی بڑکوں کا پول کھول دیا ریپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کی دعوت پر امریکی محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے تیاروں کی گنتی کی تیارے پورے ہیں ہندوستان دنیا کو گمراہ کر رہا ہے اور لاہور میں جائداد کے لیے بیٹی کا تشدد سہنے والی ماں کی پوکار حکام نے سن لی آپ نیوز نے معاملہ اٹھایا تو وزیر مملکت برائے داکلا شہریار آفریدھی ایکشن میں آئے ریپورٹ طلب ایک ملزم گرفتار فوزیہ حارون کی بیٹی اور آمیر گجر نے زمانت قبل از گرفتاری لے لی یہ تھی آپ کی ہیڈ لائنز آپ کی مزید خبریں اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے موسیقی